سمجھنی ہے اگر آپ کو سیاست راجستان کی تو سمجھنی پڑے گی آپ کو راجنی تھی ہنمان کی کیونکہ راجستان میں رہنا ہے تو ہنمان بینیوال کی سیاست کو نہیں سمجھ کر یا اگنور کر کے آپ راجستان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے اور سمجھنے والی بات ایک اور بھی ہے کہ جس طرح سے ہنمان بینیوال اب راشتر پتل پر چمکتے جا رہے ہیں جس طرح سے یہ راشتر پتل پر چمکتے جا رہے ہیں اس طریقے سے پتا چل رہا ہے کہ اب ہنمان بینیوال کی حیثیت راجستان سے بڑھتی جا رہی ہے اور راجستان ہی نہیں بلکہ جب پورے بھارت کے پریپیکش میں آج کے وقت میں دیکھا جا رہا ہے کہ انڈی اے کو پی جے پی کو پی ایم موڈی امید شاہ کو للکارنے والا شخص جس کی پارٹی چاہے بھلے ہی کتنی چھوٹی ہو کون ہے تو وہاں پر بھی ہنمان بینیوال کا نام لیا جاتا ہے ہنمان بینیوال نے ساف ساف اعلان کر دیا ہے کہ سنسد بھون کے ادھگاٹن کا وہ بھی بہشکار کریں گے اور اس اعلان سے کافی کچھ سمجھ میں آتا ہے ترک ان کا یہ ہے اپنے ٹویٹ کے مادھیم سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ 28 مئی کو دلی میں سنسد کے نئے بھون کے لوکار پڑ کارکرم کا دلی کے میں جنتر منتر پر آندولت پہلوانوں کے سمرتھن میں پہلی بات تو وہ پہلوانوں کے سمرتھن کی کرتے ہیں اور پہلوانوں کے سممان میں بہشکار کرتا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے دیش کے وکھیات پہلوانوں میں آپ کو یہ پورا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں وکھیات پہلوانوں جنہوں نے انتراشت منچ پر بھارت کا نام روشن کیا ہے اور پدما اوارڈ اور ارجنو اوارڈ جیسے مہتپپون سممانوں سے سرکاروں کو نوازہ ہے انہیں مجبورن ایک ماہ سے ادھک سمیہ سے دیش کی راجدھانی میں نیائے کی مانگ کو لے کر آندولن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پوری کینجر سرکار ایک باہوبالی سانسد کے آگے نتمس تک ہے پردہان منتری جی کو سنسد کے نئے بھون کے لوکارپن سے پہلے پہلوانوں کی آندولن کی طرف دھیان دیتے ہوئے باہوبالی سنسد کی خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے مگر انہیں کرناٹک چناؤ میں ملی کراری ہے دوسری بات وہ کرناٹک چناؤ کی کر رہے ہیں اور پہلوانوں کے آندولن سے دیش کا دھیان بھٹکانے کے لیے آنن فانن میں سنسد کے نئے بھون کا لوکارپن کرنا پڑ رہا ہے اب اس میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہے وہ آپ دھیان سے سمجھئے گا کہ یہاں پر ہنومان بینیوال کا جو ویرود ہے وہ ویرود کہیں سے بھی اس لیے نہیں ہے کہ پردہان منتری موڈی کیوں سنسد کا لوکارپن کر رہے ہیں جبکہ سنسد کا لوکارپن تو راشت پتی کو کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑی پوشٹ راشت پتی کی ہے اور دونوں صدنوں کے جو ابھی بھاوق رہتے ہیں اور دونوں صدنوں کو جو آدیش دیتے ہیں کہ اب صدن شروع ہونے والا ہے وہ ہمیشہ راشت پتی ہی ہوتے ہیں جبکہ باقی ساری پارٹیوں کا ترک یہی ہے ان کا ترک تھوڑا سا جدہ ہے ان کا ترک یہ ہے کہ بھائی ایک مہینے سے پہلوان آندولن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان پہلوانوں کے پاس جانے کی بجائے سنسد کا ادھاٹن کر رہے ہو اس لیے میں سنسد کے ادھاٹن میں شامل نہیں ہوں گا بلکل الگ ترک ہے ہنمان بینیوال کا باقی ساری وپکشی پارٹیوں سے جدہ اور وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کرنا تک چناؤ ہارے پہلوانوں کو آپ نہیں سلجا پائے اپنے ایک بہو بلی نیتا کی وجہ سے ان دونوں ہی کارنوں میں جو آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان باتوں کو چھپانے کیلئے آنن فانن میں آپ یہ لوکارپڑ کر رہے ہیں اور اس لیے میں اس لوکارپڑ میں نہیں آوں گا اس لوکارپڑ سے پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو جنتر منتر آتے اور پہلوانوں کو شانت کرتے یہ کہنا ہے ہنمان بینیوال کا اب یہاں پر بہت بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ اس قسم کی راجنی تھی آخر کیوں ہنمان بینیوال کر رہے ہیں دیکھئے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات سمجھنے پڑے گی ہنمان بینیوال کی راجنی تھی کا سب سے بڑا آدھار جو ہے وہ چاہے اب باقی راجیوں میں بھی کام کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں دلی میں کافی کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی راجنی تھی کا سب سے بڑا آدھار ہے جات راجنی تھی اور ایک بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پہلوان جو بیٹھے ہیں دھرنے پر وہ بھی مکھے طور پر ایک ہی جاتیقت سمی کرنے سے آتے ہیں اور وہ ہے جات اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ پورا آندولن اور اس سے ہونے والی لڑائی کیونکہ یہ جو کشتی سنگ کے ادھاکش ہیں وہ ہے راجپوت تو اگر آپ سوشل میڈیا پر چیک کریں گے بیان بازیاں چیک کریں گے تو یہ پوری جو لڑائی ہے وہ جات بنام راجپوت ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسے موقع پر اپنی قوم کے ساتھ اگر کھڑے دیکھتے ہیں حنمان بینیوال تو ان کے لیے راجنیتک طور پر کافی فائدے مند یا ثابت ہو سکتا ہے اور شاید اس لیے حنمان بینیوال یہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں حنمان بینیوال نے اس سندر میں کہا کیا ہے آپ اس ویڈیو کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا کہ وہ اس میں کہتے کیا ہے یہاں میں پوری بائٹ آپ کے لیے چلاتا ہوں آپ دیکھئے گا کہا کیا ہے نمسکر ساتھیوں اٹھا 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 دیلی نرسنسٹ کہ نائی بہاو سا روکا کونکا چھو میں سادر میں رائٹو کانتر پارٹی رنیسٹو کنے سادر رائٹو کانتر پارٹی کے پرزیدی کے روپے ہیں مجھے پی دیش کے سرکانی اس کا کی مام انتر کیا ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ جناب بڑھا ہے کہ آج ہمارے دیش کے نامی پہلوان اس کا کیا ہے موسیقی 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 تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہنمان بینیوال پوری طرح سے اس کارکرم کا بہشکار کر رہے ہیں اور ترک یہ دے رہے ہیں کہ بیٹیوں کی جو مانگ ہے جو پہلوان بیٹیاں ہیں ان کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور مانگ کے انروپ آپ آپ باہو بولی سانست کو گرفتار نہیں کر رہے اس لیے اس کارکرم کا بہشکار ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا سمجھدان یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی اگر گرفتار کرنا ہوتا ہے تو پہلے جانچ کرنی پڑتی ہے تو جانچ پوری ہونے سے پہلے یہ کیسے ہوا جا سکتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی اور ای ڈی تو آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں اور اسی لیے جانچ نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں جبکہ سپریم کورٹ میں جب اس ادھگاٹن کا مسئلہ لے کے گیا ساری وپکشیدل گئے تو سپریم کورٹ نے ساف ساف منع کر دیا بولا یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے سننے والا اور اس میں کہیں سے بھی کوئی بھی ترک نہیں آتا ہمارے پاس اور بھی دوسرے ضروری کام ہیں یہ ادھگاٹن کی بات کو لے کر انہوں نے اس پورے کیس کو ہی رد کر دیا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کیس کو رد کر رہا ہے تو تمام سارے وپکشیدل کیوں اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں ہنمان مینیوال کی سیاست تو میں نے آپ کو سمجھائی وہ جاٹ سیاست میں سب سے زیادہ سکریہ ہیں اور اسی لیے وہ اس موقع کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ پورا کام کر رہے ہیں لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جاچ ہونے تک انتظار کرنا چاہیے اگر سمجھدان پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو لیکن کہیں نہ کہیں اس بیان کے بعد ہنمان بینیوال نے انڈی اے سے پردھان منتری موڈی سے بہت زیادہ دوری بنا لی ہے یہ صاف طور پر پتا چل رہا ہے اور دوہزار چوبیس الیکشنز کی رہہ آسان نہیں ہوگی بی جے پی کے لیے ایسے بیان دینے سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں بھی ہنمان بینیوال شاید انڈی اے اور بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ پوری طرح سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے تمام سارے لیڈرز اروند کجریوال سہیت ان کی بیٹی کی برث ڈے میں آتے ہیں اور وہ جو پولٹیکل برث ڈے تھا اس میں وہ رہتے ہیں تو اس سے انڈیکیشنز کہیں نہ کہیں یہ بھی ملتے ہیں کہ اب جلد ہی ہنمان بینیوال اور عام آدمی پارٹی ہاتھ ملانے والے ہیں یا ملا چکے ہیں تو یہ تھی ہنمان بینیوال کی اگلے قدم کی پوری کی پوری ویشلیشن والی ریپورٹ کیسی لگی آپ کو یہ ریپورٹ ہمیں ضرور کم کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر بہتر لگی ہے تو راجستان سموات کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سماشکار بڑی راجنیتک پارٹی کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور اس ٹکٹ سے جیت کر نیتا بننے کا بھی اچھا رکھتے ہیں لیکن پرچار کے لیے ابھی بھی وار تیوہار کے پوسٹر بنانے کا پرانا طریقہ ہی اپنا رہے ہیں راجنیتک پرچار کے لیے پوسٹر ہوا پرانا ویڈیو انٹرویو کا ہے زمانہ رام میڈیا ورکس آپ کی راجنیتک پروفائل کو پاورفول بنانے کے لیے لائے ہیں سپیشل ڈیجیٹل پاکیج جہاں پردیش کے لاکھوں سبسکرائبرز والے ڈیجیٹل چینل کے رپورٹر کیامرامن لیں گے آپ کا انٹرویو اور وہ ان چینلز پر فرسارت ہوگا جنہیں پہلے سے لاکھوں لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور جن کے کروڑوں میں ویوز ہیں تو چھوڑیے پرانے طریقے اپنے انٹرویو کیمپنز اور ایونٹ کو کیز یہ جمع جمع چینلز کے ذریعے وائرل زہر جانکاری کے لیے نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کے جئے